لوگوں میں ایک ذہن بنا ہے کہ دین میں سختی کوئی نہیں ہے اور اس پر دلیل دیتے ہوئے وہ ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم میں ہے لا اقراحہ فدین دین میں کوئی سختی نہیں ہے جب نہیں ہے تو مولویوں نے ایسے دماغ خراب کی ہوئے عوام کا نماز پڑھنی پڑھے گی روزہ رکھنا پڑھے گا آقام کی پبندی ہوگی یہ ہے وہ ہے بابا خدا نے کہا لا اقراحہ فدین آیت میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا ہے وہی ہے قرآن ہے شریعت ہے سختی تو آئی نہیں بہت ٹھیک اللہ معاف کرے گا یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا دین سے ٹگے کا واسطہ نہیں ہے بھئی یہ آیت ہم نے پڑھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کس صورت پہ ہے کس پارے میں ہے کس صفحے پہ ہے صورت نمبر دو صورت البکرہ ہے تیسرا پارہ ہے پہلا صفحہ ہے آیت القرصی ختم ہوتی اور آگے یہ آیت موجود ہے تو جب مولویوں نے آیت پڑھی ہے پڑھائی ہے سنی ہے سنائی ہے سمجھی ہے سمجھائی ہے تو مولویوں کھوتی کو عطلہ ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے نہیں علماء کو سمجھ نہیں آتی عوام کو یہ آیت یاد ہی سمجھ آ گئی ہے تو میں عوام میں ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے اس آیت کے آگے پیچھے بھی کوئی لفظ پڑھے ہیں یا خالی بھائی اسی آیت تکھاتا موجود ہے میں لا اقراف الدین تیسورت ناس تھی گئی اب اگوہ سٹورنا کوئی نہیں اس پر ختم ہو گیا پھر تو بات ٹھیک ہے یا اس کے آگے پیچھے کوئی اللہ کیا کامات کوئی آیت کوئی بات کوئی لفظ موجود ہے تو اس کو بھی پڑھنے کہ یہ آیت کس کے لیے ہے کب اتری ہے کیوں اتری ہے کس لیے اتری ہے تو امام نے تو کوئی نہیں پڑھنا اُن رضبا لا اقراف الدین تھی ٹوٹا مقاہ نہیں بڑھنے میں آپ کے سامنے پوری آت پڑھتا ہوں اللہ فرماتے ہیں لا اقراف الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقالن فسام لہا واللہ سمیعن علیم اللہ علی اللہ الذین آمنوا یخرجہم من الظلماتی للنور والذین کفروا پڑھئے ذرا کوئی حافظ بیٹھے والذین کفروا اولیاؤم التاغوت یخرجونہم من النور الیل الظلمات اولائکہ صحاب النارہم فیہا خالدون میں اس آیت کا پورا ترجمہ پڑھ لیں پورا مطلب سامنے رکھ لیں جب اس آیت کا پورا ترجمہ سامنے ہو آیات کے الفاظ سامنے ہو قرآن کریم کی پوری بات سامنے ہو تو پتہ چلے گا کہ یہ لا اقراحہ فی الدین میں اللہ رب العزت نے خطاب کس کو فرمایا ہے یہ میں قرآن کریم کھولی ہے یہ میں آپ کے سامنے تیسرے پارے کے پہلے صفحے سے اس آیت کا پورا ترجمہ رکھتا ہوں اللہ فرماتے ہیں لا اقراحہ فی الدین دین کے قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے وجہ قد تبین الرشد من الغی کہ میں نے شریعت کو نازل کر کے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ جو بتوں کا انکار کرے گا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ کا اقرار کر کے ایمان لائے گا فَقَدْ اسْتَمْسَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوُسْقَةِ اس نے ایسی مضبوط کڑے کی پناہ لے لی ہے ایسے مضبوط دائرے میں آگیا ہے لَنْ فِسَامَ لَهَا جو اس سے چھوٹ نہیں جائے گا یہ اللہ کی پناہ میں آگیا ہے وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ پاک ہر چیز کو سننے والے اور ہر چیز کو ہر وقت جاننے والے ہیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ان مؤمنین کا دوست ہے يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ اور رب العزت مؤمن کو کفر و شرک کی اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے وَالَّذِينَ كَفْرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّوَغُوتِ اور جو کافر ہیں بیمان ہیں شیطان ہیں منافقین ہیں مشرقین ہیں یہ لوگ شیطان کے یار ہیں يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ لَى الظُّلُمَاتِ یہ ایمان سے نکال کے کفر کی طرف لے جاتے ہیں اولائکہ اصحاب النار یہ کافر بڑے بیمان ہیں جہنمی ہیں ہم فیہا خالدود یہ اس میں ہمیشہ فارائور رہیں گے جہنم میں یہ قرآنِ گریم کی آیت یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ یہ حکم کفار کا ہے یہ مسئلہ کافروں کا ہے لائک رافت دین کا مطلب ہے ڈنڈا اٹھا کے گن پوائنٹ پر کسی کو کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کریں گے یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ ہدایت بھی واضح ہے گمراہی بھی واضح ہے ایمان بھی واضح ہے کفر بھی واضح ہے حق بھی واضح ہے باطل بھی واضح ہے اب جس کی مرضی وہ ایمان لائے جس کی مرضی وہ انکار کرے تو انکار والے جہنم اور ایمان والے رب کے دوست بن جائیں گے تو لائک رافت دین کا مانا ہے گن پوائنٹ پر ڈنڈا اٹھا کے زور زبردستی بل جبر کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو بلدہ کلمہ پڑھ لے وہ بھی نیکیاں چھوڑ دے جو ایمان لے آئے وہ بھی کافر کا یار بن جائے بابا یہ تو کافر کے لیے ہیں اور آپ خود کو کافر سمجھتے ہیں جی نہیں جی میں تو خود کو مسلمان سمجھتا ہوں تو بابا جب تو مسلمان ہے تو تیرے لیے اپنی آیات موجود ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا کم تم الى الصلاة فاقذلوا وجوہکم مؤمن تجھے وضو بھی کرنا پڑے گا اوے مؤمن تجھے ایمان بھی لانا پڑے گا یا ایوہ الذین آمنوا رب العزت نے ایمان والوں کو بات کر کے فرمایا کتب علیکم السیام میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے اور یہ روزیں آپ کو تقویٰ پہ لے کر جائیں گے رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاةٌ يَا عُلِي الْأَلْبَابِ اے مؤمن میں نے تجھے قساس کے حکم کا پابند کیا ہے کتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَأَصَاءً تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَصَاءً تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں نے قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ تم پہ لازم کر دیا ہے جو تمہیں برا لگتا ہے جو تمہیں برا لگے ہو سکتا ہے رب نے تمہارے لیے اچھا لکھا ہو اور جسے تم پسند کر رہے ہو ہو سکتا ہے تمہارے لیے برا ہو رب جانتے تم نہیں جانتے اللہ فرماتے ہیں اُدْخُلُو فِي السِّلْمِ کَافَ مسلمان تجھے حکم یہ ہے تُو نے ایمان کو اسلام کو دین و شریعت و مذہب کو مکمل کا مکمل ماننا ہے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكَمْ دِينَكُمْ میں نے مکمل شریعت اتار کے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے وَعَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ تم پر نعمت کی اتمام اور تکمیل کی ہے وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا میں اللہ تم مخلوق کے لیے دین اسلام کو پسند کر کے بطور مذہب دے رہا ہو اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایمان اسلام تمہارے لیے بطور دین اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے تو ایمان والی آیتیں اسلام والی آیتیں ہماری عامال والی آیتیں تو ہمیں نظر نہیں آتی جو کافر کے حق میں اتری تھی وہ اٹھا کے ہم نے کہا دیا لَا اِقْرَا حَفِدْدِينَ دین میں سختی نہیں ہے لہٰذا نماز بھی چھوڑ دو روزے بھی چھوڑ دو مولویوں نے ویسے سختی کی ہے تو میرے بھائی لَا اِقْرَا حَفِدْدِينَ کا وہ مطلب نہیں ہے جو معاشرہ لے رہا ہے لَا اِقْرَا حَفِدْدِينَ کا وہ معنی نہیں ہے جو آج کل کا موجودہ نوجوان لے رہا ہے لَا اِقْرَا حَفِدْدِينَ کا وہ معنی ہے جسے اللہ کا قرآن سمجھا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا